اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات اسلام علیکم آج ہم جماعت حشتم اردو کا سبق یوم آزادی پڑیں گے عزیز طلبہ و طلبات یوم آزادی یعنی آزادی کا دن ہمارا ملک پاکستان چودہ آگست انیس سو سنٹالیس کو قید عظم محمد علی جناہ کی انتک کوششوں سے آزاد ہوا یہ دن ہمارے لئے خوشی کا دن ہے جس سے ہم ہر سال چودہ آگست کو مناتے ہیں وطن سے محبت کا جذبہ ہر پاکستانی بچے بوڑے جوان مرد عورت کے دل میں موجود ہے اور ہر پاکستانی اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے ہم اپنے آزادی کے دن کو کیسے مناتے ہیں یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے یومِ آزادی اس کا پہلا پیراغراف ہے یومِ آزادی کا دن تھا پوری قوم جشنِ آزادی منا رہی تھی ہر طرف جشن کا سماہ تھا لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں قومی پرچم اپنی سواریوں پر سجا رکھے تھے چند روز پہلے سخت گرمی تھی لیکن بارہ آگست سے مونسون ہواوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا اس لیے موسم خوشگوار تھا یعنی آزادی کا دن تھا اور پوری قوم خوشیاں منا رہی تھی ہر طرف خوشیوں کا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا لوگوں نے اپنے قومی پرچم کو اپنی سواریوں پر سجایا ہوا تھا کچھ روز پہلے کہتے ہیں شدید سخت گرمی تھی لیکن جب بارہ آگست کے بعد مونسون ہواوں کا سلسلہ شروع ہوا تو چودہ آگست تک موسم خوشگوار ہو چکا تھا دوب کا کہیں نام و نشان نہ تھا آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ایک روز قبل موصلہ دار بارش ہو جانے کی وجہ سے ہر شئے نکری نکری دکھائی دے رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے درختوں کے نئے پتے نکل آئے ہوں یعنی دوب کہیں بھی نہیں تھی اور آسمان پر بادلوں نے اپنے دیرے جمعے ہوئے تھے تھنڈی ہوایں چل رہی تھی ایک روز پہلے یعنی تیرہ آگست کو جب تیز بارش ہوئی تو اس کے بعد ہر چیز نکری نکری خوبصورت دکھائی دے رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے بارش کا پانی جب درختوں کے پتوں پر پڑا تو وہ ایسے دل گئے جیسے وہ ابھی نئے نکلے ہوں بلال اپنے چار ہمجماعتوں اور استاد کے ہمراہ بینل صوبائی ملی نغموں کے مقابلے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا بلال شرکت کے لیے کس کے ساتھ تھا اپنے چار ہمجماعتوں اور استاد کے ساتھ تھا جو صوبوں کے درمیان ملی نغموں کا ہونے والا مقابلہ تھا اس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا وزارت تعلیم کے زیر احتمام ہونے والے اس مقابلے میں ہر صوبے سے ایک ایک ٹیم نے حصہ لینا تھا چاروں صوبوں کے علاوہ ایک ایک ٹیم گلگلت پلتستان ازاد جمہو کشمیر اور قبائلی ہلاکہ اجاد سے بھی آ رہی تھی اور ایک ٹیم اسلامباد کی تھی بلال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسلامباد سے شرکت کرنے والا تھا یعنی چاروں صوبوں میں ایک ایک ٹیم نے حصہ لینا تھا ایک ٹیم گلگلت پلتستان کی تھی ایک ازاد جمہو کشمیر کی بھی اور ایک قبائلی ہلاکہ اجاد سے بھی ٹیم آئی تھی اور ایک اسلامباد کی بھی تھی اور بلال اسلامباد سے شرکت کرنے والا تھا پیاغراف نمبر دو میں ہے کہ بیندل صوبائی ملی نغموں کی یہ تقریب کمیونٹی سینٹر اب پارہ کے خوبصورت حال میں منقد ہو رہی تھی یعنی صوبوں کے درمیان جو ملی نغموں کا مقابلہ ہونے والا تھا اس کی تقریب کمیونٹی سینٹر اب پارہ کے ایک حال میں تیار ہوئی حال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا سٹیج کے دونوں جانے بانی پاکستان جنہوں نے پاکستان کو بنایا حضرت قائد عظم محمد علی جناع اور مفقر پاکستان جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا حضرت علامہ اقبال کی تصاویر آویزہ تھی یعنی سٹیج کے دونوں طرف قائد عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کی تصویریں لٹکی ہوئی تھی حال طلبہ اسادزہ اور سیول سوسائٹی کے دیگر افراد سے کھچا کھچ بڑھا تھا حال میں طلبہ تھے اسادزہ تھے اور عام شہری تھے تمام ٹیم میں حال میں پہنچ چکی تھی سب لوگ میمان خصوصی کے منتظر تھے یعنی جن جن ٹیموں نے شرکت کی تھی وہ سب اب حاضر تھیں اب میمان خصوصی کا انتظار ہو رہا تھا ان وقت پر ٹھیک نو بجے صبح میمان خصوصی تشریف لے آئے منتظمین تقریب نے پرتپاک طریقے سے میمان خصوصی کا استقبال کیا یعنی جنہوں نے تقریب کو منحقت کیا تھا انہوں نے بڑے جوش سے میمان خصوصی کا استقبال کیا حمدرت فاؤنڈیشن کے بانی حکیم محمد سہیر میمان خصوصی تھے جب وہ حال میں رونہ کا فروز ہوئے تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اور تالیاں بجھا کر انہیں خوش آمدید کہا یعنی جب وہ حال میں حاضر ہو گئے انہوں نے اپنا جلوہ دکھا دیا تو لوگ ان کے عدب و عدرام میں کھڑے ہوئے اور تالیاں بجھا کر انہیں خوش آمدید کہا پیاغراف نمبر تین ہے کہ پھر جب میمان خصوصی حاضر ہو گئے تو تقریب کا آغاز دلاوت قرآن مجید سے ہوا کاری صاحب نے صورت و رحمان کی چند آیات دلاوت کی دلاوت قرآن مجید کے بعد جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش کیے گئے نات خوان نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ نات پیش کی سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب تقریب کا آغاز شروع ہوا تو قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے ہوئی اور کاری صاحب نے صورت و رحمان کی چند آیات کی تلاوت کی اس کے بعد نات پیش کی گئی نات خوان نے جنات پیش کی وہ ہے سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی پیراگراف نمبر چار میں ہے سٹیل سکیٹری نے تقریب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے ملی اگجہتی کے اہمیت پر روشنی ڈالی یعنی اصل مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے قوم کے متحد ہونے کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا وطن عزیز کا اصول مسلمان برسغیر کی جدو جہد اور قربانیوں کا سمر ہے یعنی جو وطن عزیز ہمارا ملک پاکستان ہے یہ ہمیں برسغیر کے مسلمانوں کی بے انتہا کوششوں اور انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کی وجہ سے حاصل ہوا ہے یہ انہی کی قربانیوں اور انہی کی کوششوں کا پھل ہے اس کی بقا یعنی اس کا ہمیشہ رہنا اس ملک کی سالمیت استحقام یعنی اس ملک کی مضبوطی اور ترقی بائمی اتحاد اور ملی اگجہتی سے وابستہ ہے یعنی یہ ملک ہمیشہ رہ سکتا ہے یہ ترقی کر سکتا ہے مضبوط بن سکتا ہے جب ہمارا اپس میں اتحاد ہوگا اور ملی اگجہتی پیدا ہوگی پاکستان کی مثال ایک پھول کی ماند ہے چاروں صوبے ازاد جمہو کشمیر گلگل پلتستان اور قبائلی ہلاکہ اجات اس کی پتیاں ہیں یعنی ہمارا ملک ایک پھول کی طرح ہے اور چاروں صوبے ازاد جمہو کشمیر گلگل پلتستان اور قبائلی ہلاکہ اجات اس کی پتیاں ہیں جن سے مل کر پھول بنتا ہے کسی بھی پتی کے بغیر پھول ادو رہے یعنی ان تمام پتیوں سے پھول بنتا ہے ہمارا ملک خوبصورت تب ہے جب اس کی یہ ساری پتیاں یعنی تمام صوبے ازاد جمہو کشمیر گلگل پلتستان اور قبائلی علاقہ جات ازادی سے زندگی بسر کریں گے اور خوشحال زندگی بسر کریں گے تب یہ پھول ایک مکمل پھول کہلائے گا شمائلی علاقہ جات کی بف پوش چھوٹیوں سے لے کر گوادر کے گہرے پانیوں تک کشمیر کے حسین وادیوں سے لے کر کراچی کے دل ربا ساحلوں تک پنجاب کے سر سبز و شداب اور لہلاتے کھیتوں سے لے کر درہ خیبر کے سنگلاخ پہاڑوں تک اور وادی مہران کی وفا شہار مٹی سے لے کر بلوجستان کی جفاکش فضاؤں تک سارا پاکستان سبز ہلالی پرچم تلے ایک ہے یعنی شمالی علاقہ جات کی جو برف پوش چھوٹیاں برف سے ڈکیوں پہاڑ ہیں وہاں سے لے کر گوادر کے جو گہرے گہرے پانی ہیں وہاں تک کشمیر کے خوبصورت وادیوں سے کراچی کے خوبصورت ساحلوں تک پنجاب کے سر سبز و شداب لہلاتے ہوئے جو کھیت ہیں وہاں سے لے کر خیبر کے سنگلاخ یعنی پتھریلے پہاڑوں تک وادی مہران کی وفا شہار وادی مہران کی جو لوگوں میں وفا کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے ان کی وفا شہار مٹی سے لے کر بلوچستان کے جفاکش فضاؤں تک یعنی وہاں کے جو لوگ میندی ہیں یہ سب پاکستان سب سارے پاکستانی سبز حلالی پرچم تلے ایک ہیں ہمارا جو جنڈا ہے اس کے نیچے سب ایک ہیں پیغراف نمبر پانچ میں ہے سب سے پہلے بانی پاکستان کے شہر سے آنے والے طلبہ کو بلائیا گیا سٹریل سکیٹری نے بڑے دل نشین انداز میں کہا کہ آسم اور اس کے ساتھی ملی نغمہ پیش کریں گے انہوں نے جمیل و دین آلی کا لکھا ہوا یہ ملی ترانہ پیش کیا جیوے 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 پاکستان یعنی بانی پاکستان کے شہر سے آنے والے طلبہ کو سٹریل سکیٹری نے خوبصورت انداز میں بلائیا آسم اور اس کے ساتھی آئے انہوں نے جو ملی نغمہ پیش کیا وہ جمیل و دین آلی نے لکھا تھا اور وہ نغمہ تھا جیوے 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 پاکستان اس کے بعد شمالی ہلاکہ جات سے آئی ہوئی ٹیم کو مدہو کیا گیا یعنی شمالی ہلاکہ جات سے آئی ہوئی ٹیم کو بلائیا گیا سٹریل سکیٹری نے تالیوں کی گونج میں محمد نور اللہ اور ساتھیوں کو دعوت دی اور کہا کہ وطن کی محبت سے سرشار یہ ٹیم آپ کے سامنے ایک ملی نغمہ پیش کرے گی انہوں نے سید نظر زیدی کا یہ گیت پیش کیا اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجھا دیں گے یعنی جب شمالی ہلاکہ جات سے آنے والی ٹیم کو بلائیا گیا تو انہوں نے سید نظر زیدی کا گیت پیش کیا جو کہے اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجھا دیں گے پیراگراف نمبر ساتھ میں کیا ہے کہ تیسرے نمبر پر سٹریل سکیٹری نے بلوچستان سے آنے والے طلبہ کو دعوت دی انہوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کے علاقائی لباس سے بطن کر رکھے تھے ایک بچہ مسلسل قومی پرچم لے رہا رہا تھا اختر اور ساتھی جھوم جھوم کر ڈاکٹر محمود و رحمان کا لکھا ہوا یہ گیت کھا رہے تھے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس قومی نغمے کی سنتی ہی حال تالیوں سے گھنچتا رہا یعنی جو طلبہ بلوچستان سے آئے تھے جب ان کو سٹریل پر دعوت دی گئی تو انہوں نے تمام صوبوں کے علاقائی لباس پہن رکھے تھے اور ان میں ایک بچہ قومی پرچم کو لہرا رہا تھا اب جنہوں نے ملی نغمہ سٹریل پر آ کر پیش کیا وہ اختر اور اس کے ساتھی تھے انہوں نے محمود و رحمان کا لکھا ہوا گیت کھایا تھا ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس قومی نغمے کے سنتی ہی حال میں لوگ تالیاں بجاتے رہے پورا حال تالیوں سے گھنچتا رہا چوتھے نمبر پر ازاد جمع و کشمیر سے آنے والی ٹیم کو بلایا گیا انہوں نے علامہ اقبال کا مشہور و معروف ملی ترانہ پیش کر کے حاضرین کے دل مولیے یعنی لوگوں کے دلوں کو اچھا لگا ان کا ملی نغمہ راجہ ریاض اور ساتھی گا رہے تھے کون سا ملی نغمہ تھا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اس کے بعد صوبہ حیبر پختنخواہ سے آنے والے طلبہ کو بلایا گیا ارشد خان اور اس کے ساتھیوں نے جناب احمد راہی کا یہ دعایت ترانہ گیا حیبر پختنخواہ سے آنے والے طلبہ میں ارشد خان اور اس کے ساتھی تھے جنہوں نے جناب احمد راہی کا ترانہ گیا تھا اور وہے ہر شاہ رہے تازہ میرے گل شنے جان کی اللہ کرے رتنا یہاں پھر سٹیج سکیٹری نے کبائلی ہلاکہ اجات سے آنے والے طلبہ کو ملی نغمے کے لیے بھلایا وہاں سے زمین گل اور ساتھی حصہ لے رہے تھے جب وہ سٹیج پر آئے تو حال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہا کیونکہ وہ پہلی بار بین سبائی ملی نغموں میں حصہ لے رہے تھے زمین گل اور ساتھیوں نے اسخر سودائی کا لکھا ہوا یہ گیت کہا کبائلی ہلاکہ اجات سے جو طلبہ آئے تھے انہوں نے پہلی بار صبحوں کے درمیان ملی نغموں کا جو مقابلہ منقض ہوا ہے اس میں حصہ لیا تھا جب وہ حال پر آئے تو دیر تک لوگ تالیہ بجاتے رہے حال تالیوں سے گونجتا رہا اور انہوں نے اسخر سودائی کا ملی نغمہ پیش کیا تھا جو ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے بعد پنجاب سے تحلق رکھنے والی ٹیم کو بلائیا گیا محمد انام اللہ اور ساتھی بڑے مصہور کر دینے والے انداز میں گا رہے تھے اب پنجاب سے تحلق رکھنے والی ٹیم کا کون سا ملی نغمہ تھا اس پرچم کے ساہے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سب سے آخر میں میزبان شہر کے طلبہ نے ملی نغمہ پیش کیا انہوں نے رسا جلندری کا یہ گیت گایا دوہر کی آب و تاب پاکستان اب جب مقابلہ اختتام پذیر ہونے والا تھا تو اختتام پر میمان خصوصی کو خطاب کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا یعنی جب ان کو دعوت دی گئی کہ وہ سٹیچ پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تو انہوں نے کیا خطاب فرمایا مجھے اس میفل میں حاضر ہو کر انتہائی خوشی حاصل ہوئی ہے میری روح کو بے حد سکون ملا ہے کہ پاکستانی طلبہ میں وطن کی محبت بدرجہ اتم موجود ہے مجھے یقین ہے یہ نسل پاکستان کو زیادہ مضبوط زیادہ خوشحال اور زیادہ صحت مند بنا دے گی یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اس میفل میں آ کر اس تقریب میں حاضر ہو کر مجھے خوشی ملی ہے اور مجھے سکون اور اتمنان نصیب ہوا ہے کہ ہمارے وطن کے طلبہ میں وطن کی محبت موجود ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہی نسل یہی طلبہ ہمارے ملک کو زیادہ مضبوط خوشحال اور صحت مند بنائیں گے انہوں نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں یہ مت دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں سارا پاکستان خود بہت ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے طلبہ کو بہت ہی اچھی بات سمجھائی کہ آپ اپنے اردگرد نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے بلکہ آپ اپنے آپ پہ نظر ڈالے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں جب آپ خود کو ٹھیک کریں گے تو ہمارے ملک پاکستان میں ہر ایک انسان خود بہت ٹھیک ہو جائے گا یعنی ہر انسان اگر اپنی اصلاح کرتا رہے تو ملک خود بہت ٹھیک ہوگا آخر میں میمان خصوصی نے قبائلی ہلاک ایجاد کی ٹیم کو خوبصورت انداز میں ملی نغمہ پیش کرنے پر نقد انام دیا قبائلی ہلاک ایجاد سے آنے والے طلبہ نے اسخر صدائی کا لکھا ہوا گیت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ گایا تھا زمین گل اور اس کے ساتھیوں نے یہ ملی نغمہ پیش کیا تھا میمان خصوصی نے انہیں نقد انام دیا اور یوں یہ حسین تقریب اختتام پذیر ہوئی عزیز طلبہ و طلبات آپ نے ایک تقریب کا اپنے ملک میں چودہ اغسط کے دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیسے مناتے ہیں ایک تقریب کا حال پڑا امید رکھتی ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی لیکچر کو سننا اور سبر کو ریٹ کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی